بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھی ہے نا وہ آپ کو آسمان پر نظر آ رہی ہے اور چان جو ہے وہ بھی آسمان پر موجود تھا تو بڑا اچھا لگتا ہے صبح کے اس موسم کو انجوائی کرنا پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو دل کو بڑا سکون سا ملتا ہے نا یہ لمحات جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں تو بس میں نے تھوڑی دیر بس موسم کو انجوائی کیا اس کے بعد بس جلدی سے اندر گئی اور میں نے رات کو پانی میں بھگو کر رکھے تھے چیا سیٹ کیونکہ آج کل جو ہے نا میں نے چیا سیٹ کو ریگلر پینا شروع کیا ہوا ہے باقی سارے جو میری جو مارننگ جو ڈرنکس تھی نا ان کو میں نے فیلحال چھوڑ دیا اور میں چیا سیٹ یوز کر رہی ہوں رات کو میں اس طرح تقریباً ایک چھوٹی جو سپون ہوتی ہے وہ ٹی سپون میں اس کو بھگو کر پانی میں رکھ دیتی ہوں اور صبح جو ہے نا یہ پیتی ہوں اصل میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چیا سیٹ جو ہے نا یہ توخم ملنگا ہوتا ہے لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ توخم ملنگا جو ہے وہ بہت زی زیادہ پھول جاتا ہے اور وہ کھانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اور یہ چیا سیٹ جو ہے نا یہ اتنے زیادہ پھولتے نہیں ہیں بس جناب یہاں پہ شروع ہو گیا ہمارا کام بچوں کے لیے ناشتہ بنانا ان کا لنچ ریڈی کرنا اور آج جو ہے میں سوچ رہی تھی کہ بچوں کو میں یہ ریڈی میٹ پراتھے میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو یہی میں بنا کے ان کا رول پراتھا دے دوں اور رول پراتھے کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ شیئر کیا کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ میں چ اگر سوڑا رہا ہوں یا میرے پاس ابھی چکن فنگر تھے تو میں بس اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھی ایڈ کر کے بس رول پراتھا بنا دیتی ہوں کیونکہ مین مقصد تو ہے کہ بچوں کو ایک ہیلتی لنچ دینا اور ضروری نہیں کہ ہم چکن ہی دیں تو بس یہاں پر میں نے تین تین جو فنگر تھے کہ میں نے اس طرح رکھ دیتے ساتھ میں تھوڑا سی کیابیج ڈال دی تھی اور مایو اور باربی کیو سوچ وغیر سارا خوش میں جو جو گھر میں ہوتا ہے ناویل کر کے دے رہتی ہوں ساتھ میں تھوڑے سے میں نے فنگر بھی دے دیئے تھے تاکہ جو ہے نا بچے کھا لیں بس یہاں پر جناب یہ میرا کام ختم ہو گیا بچوں کے سکول جانے کے بعد ہسپرنٹ کے آفیس جانے کے بعد میں نے کمر باندھ لی کپڑے پریس کرنے پر کیونکہ لائٹ اتنی جا رہی ہے کہ بہت سے جو ہمارے لائٹ والے کام ہیں نا وہ رہ جاتے ہیں اسپیشلی کپڑے پریس کرنا تو آج جو ہے بس ہی کافی کچھ میں نے کر بھی لیے تھے اور کچھ رہ بھی یہ تھ تو سوچا کہ نو بجے لائٹ جاتی ہے اس سے پہلے پہلے یہ کام کمپلیٹ کر لوں باقی پھی جو ہے نا وہ بعد میں دیکھا جائے گا تو پریس والا کام ہو گیا کمپلیٹ اور میں نے آج اپنے لئے بریک فاسٹ میں بنایا تھے فرینٹ ٹوست کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں گریونگ ہو رہی تھی اور میں نے براؤن بریڈ سے ہی فرینٹ ٹوست بنایا اس میں میں نے شوگر نہیں ڈالی ہلکی سیمینہ اس میں شکر ڈال دی تھی کیونکہ براؤن بریڈ جو ہے نا وہ بیسے بس ایسے ہوتی ہے فیکی پی کسی تو اسے کھائی نہیں جاتی تو بس میں نے اپنی وہ کریونگ جو تھی نا اس کو پورا کرنے کے لئے ہلکی سی اس میں شکر ڈال دی تھی اور بس ناشتے سے فارغ ہوئی تو پھر ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے کھانے کا کیونکہ بچوں کے سکول کے آنے سے پہلے جو نا کھانا بنانا ضروری ہوتا ہے اور آج میں بنا رہی تھی چکن تکہ کڑائی تو سوچا کہ اس کی ایزی سی ریسی پی جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کروں کیونکہ میں بہت ز ایسے سارا کام ہو جائے اور یقین کریں کہ یہ چکن تکہ کڑائی اتنے مزے کی بنتی ہے یہ بس مجھے جب جلدی بنانا ہو تو میں اسی کو پرپر کرتی ہوں تو ریسی پی بہت ایزی ہے میں نے سب سے پہلے ایک ہاف کپ آئل میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو ہے تقریباً ون ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا تھا اور اس کے بعد جو ہے تو ایسا اس کو میں نے سوٹے کر لیا تھا اس کے بعد میں نے چکن ڈال کے اچھی طرح سے اس کو پرائی کیا تھا تاکہ چکن جو ہے نا وہ صحیح طرح سے گل جائے جب چکن کا کلر جو ہے دیکھیں چینج ہو چکا ہے اور چکن اچھی طرح سے پرائی ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں میں نے اس میں ایٹ کیے تھے ٹیماتر اور ٹیماتر جو ہے اس کی کوانٹی میں زیادہ رکھتی ہوں تقریباً پانچ چھے ٹیماتر بڑے سائز کے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیئے تھے اور یہاں پر ناب ایک ہمارا صحابت سا ٹیماتر جانا وہ بھی اندر چلا گیا جسے میں نے بعد میں پھر کٹ کیا اور اس میں ڈالا اور بس ٹیماتر اس میں ڈالنے کے بعد پھر میں اس میں ایٹ کرتی ہوں چکن ٹکا مسالہ اور چکن ٹکا مسالہ جو ہے نا پہلے میں نیشنل کا یوز کرتی رہی ہوں لیکن پتہ نہیں اس کا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا تو اب میں نے شان کے مسالے یوز کرنے سٹارٹ کر دی ہیں اور شان کے مسالے جو ہے نا یہ بہت ٹیسٹ والے ہیں ان کا کوئی بھی آپ چیز لے لیں بریانی مسالہ کچھ بھی لے لیں ان کا بہت مزدکہ ہوتا ہے تو جناب یہاں پر میں جو ہے نا میں نے کور کر دی تھی اس ہمارے ہانڈی کو اس کے بعد جو ہے میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹیماتر جہاں وہ اچھی طرح سے میش کر رہی تھی کیونکہ آج جہاں لائٹ نہیں تھی اور لائٹ ہوتی ہے تو میں ٹیماتر گرائنڈ کر کے ڈالتی ہوں وہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے جلدی سے پک جاتا ہے لیکن خیر کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ تو بس یہاں پر جہاں میرے ٹیماتر اچھی طرح سے کک ہو چکے تھے اور آئل جہاں وہ سپرٹ ہو گیا تھا تو اینڈ میں میں نے دے دی تھی ایک کوئلے سے سموک اس کو اور سموک کا ایک اپنا ہی الگ مزہ ہے جب آپ کسی بھی چیز کو سموک دیتے ہیں تو یقین کریں کہ اس کی خوشبو اس چیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ دھگنا ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے دو سے تین منٹ اس کو میں نے دیتی تھی سموک اور اس کے بعد یہ ہے میری چکن تکہ کڑاہی کی فائنل لوک اور بہت ہی مزی کی بہت ہی یمی سے بنی تھی اگر آپ نان کے ساتھ کھائینا تو اس کا مزہ جو ہے وہ اور ہی بڑھ جاتا ہے لیکن میں نے جو ہے گھرمی ر کوٹی بنا لی تھی بچوں نے بھی جو ہے نا بہت مزے سے کھائی اور اب ہے شام کا ٹائم اور مجھے نکلنا پڑا ہے باہر کیونکہ میری بھانجیوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کے ساتھ میں جاؤں ڈیالا روڈ پے کیک کچن کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے سارے میمبرز کی کسی نہ کسی منت برڈ ہوتی ہی ہوتی ہے کبھی ایک کی آگئی کبھی دوسری کی آگئی اور میرے ہمیں پورے سال میں جو ہے نا کوئی ایک آدھ منت ہوتا ہے جو ہمارا پری ہوتا ہے ا بھانجے کی برڈے ہوتی ہے تو آج میرے بھانجے کی برڈے تھی تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے برڈے کا کیک لینا تھا تو میں ظاہرے آئی تھی کیک کچن اور میں نے آج آپ کو کیک کچن کے پاہی کا بھیو پلکل نہیں دکھایا کیونکہ آپ کو یہ اقینا بور ہو جائیں گے کیک کچن کی ویڈیو دیکھتے کے تو بس میں نے وہاں سے یہ انہوں نے لیا کیک اپنے بھائی کے لیے اور رات میں انہوں نے برڈے سیلیبریٹ کی اچھا لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا ہم آپس میں شیئر کریں مل بات مل کر بیٹھیں اور ان خوشیوں کو انجوائے کریں تو چھوٹے بڑے کی کوئی بات نہیں ہوتی اس طرح تو میں میرے ہسپرن بھی اپنے اپنے ہم برڈے ضرور سیلیبریٹ کرتے ہیں بلکہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ماما کی برڈے آپ کیک لے کر آئیں یا پھر پاپا کی برڈے ہو تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ ہم کیک کا رینج کریں تو اس طرح جو ہے نا سیلیبریشن ہونی چاہی میں تو اس کے فیور میں ہوں تو یہ کیک جو ہے بہت ہی یمی تھا اصل میں لینا تھا دوسرا کیک جو ریڈ ویلوٹ ہوتا ہے لیکن وہ ملا نہیں اور آرڈر پہ نہیں بنوایا تھا بس سمپل ہی ایسے کیک چوکلیٹ والا ہمیں اچھا لگا تو ہم لوگ یہ والا کیک جو ہے نا لیا ہے لیکن یہ کیک بینا بہت مزے کا تھا کیونکہ کیک کچن کی بیکری ہو اور ان کا کیک مزے کا نو ایسا نہیں ہو سکتا ان کی کوالیٹی ہی بہت زبردست ہوتی ہے تو بیرڈے کو انجوائے کرنے کے بعد ہسپر نے کہا کہ چلیں گروسری کرنے چلتے ہیں کیونکہ ویکنڈ پہ ہسپنڈ کی ڈیوٹی تھی تو ہم لوگ نہیں آ سکے تھے اور کافی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی تھی تو سوچا کہ گروسری کر لیں تاکہ ہمارا جو بھی ویکنڈ ہے وہ بہت دور ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا ہم اپنا جو بھی سامان وغیرہ لینا ہے وہ لے لیں تو سی ایس ڈی سے ہی ہم لوگ موسلی گروسری کرتے ہیں کیونکہ پہلے میں پنجاب کیشن کیری سے گروسری کرتی تھی لیکن پھر بعد میں جب کچھ ریٹس کا کمپیریزن کیا تو مجھے سی ایس ڈی جو ہے نا وہ بہتر لگی ایک تو یہاں کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہ آرمی کی سی ایس ڈی ہے تو اس لیے جو ہے نا میں یہاں پرپر کرتی ہوں کہ میں سی ایس ڈی سے ہی چیزیں پرچیز کروں جو بھی گروسری کروں میں یہاں سے پرچیز کرتی ہوں رمضان کی جو گروسری تھی وہ میں نے کوئی خاص تو نہیں کیلکہ میں نے کہا بعد میں لے لیں گے لیکن کچھ بیکنگ پاورڈر بیکنگ سو� اس طرح کچھ کیچن کے میری چیزیں جو ہے نا وہ ضروری لینی تھی وہ میں نے لیں بچوں کی کیا چپ وغیرہ اور سب سے پڑھ کر یہ کہ ایک چیز جو میں نے لی وہ میں آپ کو بات نہیں دکھاؤں گی کہ میں نے کیا پرچیز کیا کیونکہ اس کی مجھے بہت ضرورت تھی اور آپ سے میں ضرور شیئر کروں گے کہ اس ویلاغ میں نہیں نیکس ویلاغ میں برتنوں کا سیکشن جو ہے نا مجھے بہت پسند ہے برتن یہاں پر بہت خوبصورت تھے اسپیشلی مک جو ہے نا میری ہر طفعہ مک پر نظ ہوتی ہے کہ چائے کے مک جو ہے نا وہ کوئی نئے ڈیزائن کے آئے ہیں تو میں دیکھوں تو مجھے یہ ڈیزائن جو ہے وہ نیا لگا بلیک کلر کا تھا لیکن پر حال میں نے پرچیز نہیں کیا گروسری سے فری ہوئے تو پھر میں نے میڈیکل سٹور پر گاڑی روکی کیونکہ ہزبنڈ نے کچھ میڈیسن لینی تھی اور جناب زامر نے جلدی سے موقع رونڈا اور اپنی آئس کریم نکال کر کھانا شروع کر دی اور صرف آئس کریم پہ ہی ختم نہیں ہوئی بات بلکہ ج تو ببلی لائیوی تھی وہ بھی اس کے پورن بعد وہ بھی نکال کے کھانا شروع کر دی کیونکہ بچوں کی نا عادت ہی بس ہوتی ہے کہ جلدی بس ان کو کوئی چیز نظر آ جائے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہے جب تک وہ ختم نہ ہو جائے تو یہاں پر میں کرتی ہوں اپنی آج کی ویڈیو کا اینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر چاہیے کا مت اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال مجھے اللہ حافظ